ظلم کا شکار اونٹھنی ابھی بھی تکلیف سے دو چار ہے دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گدہ ظلم کا شکار ہوا تھا اس کے ساتھ کیا برا حال کیا گیا ہے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے مفلوج ہو چکا ہے سی ڈی آر ایس نے اس سے ملنے پر مکمل پبندی آئیت کر رکھی ہے تین کے علاوہ عام بندہ اب اس سے ملاقات نہیں کر سکتا کیونکہ جب کوئی گروہ یا جتھے کی صورت میں اس اونٹھنی کے پاس جاتا ہے تو وہ زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہے اور اٹھنے کی کوشش کرتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ بے زبان جانور ہے اس کے ساتھ پہلے ظلم ہو چکا ہے اب وہ اونٹھنی مزید یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی سی ڈی آر ایس کے مینجر کا کہنا ہے کہ اگر آپ اونٹھنی کے پاس ملنے آئیں گے تو یہ زیادہ تکلیف محسوس کرے گی اور اب ہم اس کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں اب ہم اس چیز کا عادی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے ایک رحمدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم تمہارے ہامی ہیں ہم تمہارے ہم درد ہیں اور ہم تمہارے لیے بہترین چیزیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سی ڈی آر ایس کی یہ ممبر کس طریقے سے اونٹھنی کے ساتھ لاد پیار محبت اور شفقت کر رہی ہے تاکہ یہ مزید اونٹھنی کے پاس جا سکے اور اس کی ٹریٹمنٹ کر سکے اس کی ٹانگ سے پٹیاں کھول کر اس کو عدویات لگا سکے اس کی مزید کیر کر سکے تاکہ اس کا زخم ڈرائی ہو جائے خوشک ہو جائے دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گدہ ظلم کا شکار ہوا تھا اس کے ساتھ کیا برا حال کیا گیا ہے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے مفلوج ہو چکا ہے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ گدہ کی پچھلی دونوں ٹانگوں کو کٹنا پڑے گا کیونکہ اس کو اتنا مارا پیٹا گیا ہے اتنا ظلم کا شکار کیا گیا ہے کہ وہ اب اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا لہٰذا اب اس کی بھی دونوں ٹانگیں کٹنے پڑیں گی اور آرٹیفیشل ٹانگیں لگانی پڑیں گی